پردی زکاہ میں تو پلیز ماسک پہنیے تاکہ دوسری کوئی انفیکشن نہ پھیلے ماسک گیلا ہوتے ہی بدل لیجئے آپ کو ماسک کے بارے میں بتاتا چلو کہ جو جنرل ماسک ہے اس سے ہنڈے پرسنٹ سیفٹی نہیں ہے سرجکل ماسک یا ان نائنٹی فائی ماسک سے کافی حد تک سیفٹی ہے لیکن ان نائنٹی فائی ماسک سبھی کے لیے ریکممنڈیٹ نہیں ہیں جو ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں جو مریض سے بہت کلوز رہتے ہیں ان کے لیے یہ بلکل ضروری ہے ایک انٹی پولیشن کلوٹ ماسک ہے جو یوز کر سکتے ہیں آپ اور صبح سے رات تک ماسک لگانے کی بھی بلکل ضرورت نہیں ہے لوگوں سے دوریا مینٹین کرنا کافی ہوگا باہر کسی بھی پبلک ایریا میں جا رہے ہیں تو پلیز ماسک لگائیے ہائیجین مینٹین کریے لگتار ہاتھ دھوتے رہیے سانیٹائزر سے یا سابون سے ہر تین چار گھنٹے پہ سانیٹائزر شاید ہر کسی کے پاس میں نہ ہو لیکن سابون ہر جگہ پہ ہے اگر آپ باہر کے ایریا سے اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں تو پلیز اپنے سارے کپڑے بدل لیجئے ہاتھ اور موہ کو بہت اچھے سے دھوئیے بھیڑ میں جانے سے اپنے آپ کو روکیے وہ شادی کی بھیڑ ہو راجنیتک بھیڑ ہو یا کوئی دھارمک بھیڑ ہو ہاتھ ملانا اور گلے ملنا ابھی بند کرئے ہر انسان سے دو تین میٹر کی دوریاں منٹین کرئے زیادہ اچھا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے لوک ڈاؤن کر لیجئے اپنے گھر کی صفائی سوکھے جھاڑوں سے نہیں کرئے بلکہ سیدھے پوچھا لگائیے وہ اس لیے کہ اگر ایک انفیکٹر انسان نے خانسے کیا تو وائرس ایک سے ڈیڑھ میٹر اڑ کے نیچے جاتا ہے اور وہ زمین میں لگ جاتا ہے آپ نے اگر سوکھا جھاڑوں لگا ہے تو وہ ہوا میں پھر سے اڑے گا اور دوسرے کو انفیکشن پھیلائے گا تو زیادہ اچھا ہے کہ سیدھے آپ موپنگ کرئے پوچھا لگائیے ڈیٹول یا سیبلون کے پانی سے اور زیادہ سے زیادہ پکا ہوا کھانا کھائیے گرم پانی پیجئے آپ کو میں دوبارہ ریمائنڈ کرا دوں کہ 80% لوگوں میں صرف مائل سمٹم ساتھ ہیں تو کیا اس بیماری کو ہلکے میں لینا چاہیے بلکل بھی نہیں یا جن کا ایمیون سسٹم کمزور ہے وہ اس بیماری کو برداشت نہیں کر پائیں گے یہ انفیکشن بہت ہی تیزی سے پھیل رہا ہے جو حالت آپ اٹلی کے دیکھ رہے ہیں حالت آپ جو اٹلی کی دیکھ رہے ہیں نیوز کے ذریعے وہ حالت ہمارے ہندوستان میں نہ پھیلے آپ اپنی حفاظت خود کریے آپ کی حفاظت ہی سب کی حفاظت ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنے کا جو چین بن چکا ہے ہمیں وہ روکنا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریے سب کو اس بیماری کے سمٹمز اور پرکوشنز کے بارے میں بتائیے کہ یہ بیماری سے کیسے بچا سکتا ہے اور اس کو آگے پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے پلیز گھبرائیے مت اور ڈرئیے مت ایک دوسرے کا حمد بڑھائیے ابھی سب سے امپورٹن ہے اس بیماری سے لڑنے کی اور اس کو ختم کرنے کی آپ کے پاس ہمارے پاس جان ہے تو جہان ہے آج کے ٹائم پہ شاپنگ مالز سنیما تھیٹرز سکولز یونیورسٹیز سب بند ہو چکے ہیں سوائی ہسپیٹل کے ہسپیٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نرسز لاب ٹیکنیشنز وارڈ بوئیز گارڈز یا جو بھی سٹافز ہیں ہسپیٹل کے ان کے کام میں سپورٹ کریے اور ان کا شکریہ آدھا کریے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ہر کسی کی حفاظت کر رہے ہیں اب ایک سلوٹ ہلتھ کیئر ایڈمیسٹیشن سے یا ہمارے سرکار کے طرف سے جو بھی انسٹرکشنز آتے ہیں پلیز اس کو فالو کریے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے آپ سب لوگ صحت مند رہیے خوش رہیے اور یہ کرونا وائرس سے سیف رہیے تینکیو